یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پارٹی کے سربراہ ہیں ترین صاحب ابھی تو بالکل بس پارٹی اناؤنس ہوئی ریل پیل جاری تھی لوگ آ رہے تھے لیکن ایسے میں وہ برطانیہ چلے گئے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہونی ہے تو یہ آپ کی اور نون لیک کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی معاملات آگے چلنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رٹ لیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے جو ریگولر ہو جاتے ہیں اس علاج کے لیے جہاں وہ برطانیہ چلے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس تحقام پاکستان پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے جس کا لیڈر یہ کہے کہ میں نے کسی کے ساتھ بیٹرن نہیں ہے میں نے کسی سے بات نہیں کرنی میں نے وزیراعظم کی ایسی سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا میں نے اپوزیشن لیڈر کی ایسی سے وزیراعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا میں کسی کو مانتا نہیں ہوں میں کسی کو جانتا نہیں ہوں کوئی میرے لیول کا نہیں ہے اور وہ اتنی نردیسیت کا شکار ہو کہ وہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھنے کا اعلان کریں یہ استحقام پاکستان پارٹی میں اور جانگیر ترین صاحب کا یہ ایٹیٹیوٹ اور ہماری پارٹی کا کمز کمیو سٹرنس اور یہ نیریٹیو نہیں ہے ہم تو ہر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے یعنی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی نیشنل ایشیوز کے اوپر زندہ آئی صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی فضل ایمان صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اینکیم سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اصفان یار بلی صاحب سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے تو وہاں کوئی سپیسٹسک ملاقات کے لیے نہیں گئے لیکن ملاقات اگر ہون جاتی ہے تو وہ کوئی طرح بڑا ایشو نہیں ہے ہاں ملاقات کیا تک ٹھیک ہے ملاقات ہونی چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں لیکن کیا یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہوگی تو آپ چونکہ جب آپ نے پارٹی چھوڑی تھی آپ نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے مقابل میں ہمیشہ رہوں گا کیونکہ ان پارٹیوں کے بارے میں آپ کے جو خیالات پہلے تھے وہی ہیں تو کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے مسلمی نون کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی دیکھیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی فل فلچ طریقے سے پورے پاکستان کے اندر الیکشن میں حصہ لے گی اور ابھی اگلے بیس پچیس دن سے لے کے ایک مہینے تک ارشاد صاحب آپ کو بہت بڑی بڑی ڈیویلپرنٹ آپ کو انشاء ملیں گی اور کہتینا کہ پاکستان کی سیاست کے پنوں کے نیچے سے ابھی بہت سا پانی بہے گا بلکہ سلاب جنہ وہ زیلیں گزریں گے جنہ اور آپ کو اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے اندر بھی آپ کو دوسری اور تیسری لوٹ جو آئے گی سیاستانوں کی اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی ایک مضبوط ایک مربوط سیاستان پارٹی کے طور پر آپ کے سامنے ہوگی اور ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر الیکشن لڑیں گے ایک جماعت کے طور پر الیکشن لڑیں گے باقی ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ کہیں لوکل لیول پہ کوئی ایجسمنٹ کرتی ہے کوئی معاملہ کرتی ہے وہ ہر جماعت کرتی ہے وہ دوہر جماعت کرتی ہے صحیح آپ نے کچھ لوگ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ لوگ تھے تحریک انصاب میں چیرمن تحریک انصاب کو مروانے والے جنہوں نے ایک نیریٹیو خاص گھڑا اور ان کو قائل کیا اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں بھی موجود ہیں تو یہ کیسے ایجسمنٹ ہوگی اگر اس طرح کے خیالات کے نظریات کے لوگ آپ کی پارٹی میں آگئے دیکھیں اگر وہ پاکستان پارٹی میں آگئے ہیں تو میں انہیں ملکم کہوں گا میں ان کو دلو جان سے ملکم کہوں گا لیکن یہاں پر معاملات جنرل تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر سٹائل آپ برکنگ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے یہاں پر سوچ اپروچ وہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی پیار سے کریں گے سبتہ سوگت جو آئے گے اس کو سیدر کرنگائیں گے جن کو موقع پرست کہتے تھے وہ پھر موقع وہ مجھے شیر یاد آ رہے ہیں یہاں کے بھی وہی کریں گے جوہان صاحب شیر یاد آ رہے ہیں آپ کی اور فواد چودری صاحب کی نظر ہے جب آپ دونوں کی میں نے تصویر دیکھی آپ یوں سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں ماضی کی تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں تو آپ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے تھے اور آپ کہتے تھے کہ فواد چودری ہیں جنہوں نے آپ کی سابقہ پارٹی کے چیئرمن کو ورغل آیا اور انہیں میس گائیڈ کرتے رہے تو یہاں کیسے ورکنگ سٹائٹ بدلے گا ان کا تو کٹ 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 کچھ بڑا ہے وہ ایم میں نے رہے ہیں کٹ کٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے کٹ 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 کی اگر آپ بات کریں تو میں جناب پچھلے چفتالے سال سے جناب اللہ پاک کی طرف سے سیاسی کارکنوں اور سٹوڈنٹ یونین کا وہ دور ہم نے دیکھا ہوا ہے ایک ایزا سٹوڈنٹ لیڈر پاکستان لیول کا ایک یوٹھ لیڈر پاکستان لیول کا اور ان سے پہلے میں نے یہ چیزیں نہیں ہیں سینئر جونئر یہاں کوئی بھی نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے جائنگ کی ہے بہت اچھی بات ہے میں ان کو ویلکم کروا اور منہیں امید ہے کہ وہ پوری جورت کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ پورے مرولے کے ساتھ پوری طولائی کے ساتھ استحقام پاکستان پارٹی کو جناب ڈیفنڈ بھی کریں گے اور باقی میں آپ کہہ رہے نا اگر آپ کسی کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے اس دن جس دن استحقام پاکستان پارٹی اناؤس ہوئی تھی تو میں نے سٹیج پہ بیٹھ کے چالیس کے قریب جناب مین سٹرنگ چینلز کو اور یوٹیوبرز کو میں نے انٹرویو دیئے تھے اور ڈنکے کی چوٹ میں دیئے تھے اور اس سے پہلے میں کم از کم کو اٹھتیس چالیس میڈیا ٹاکس جناب ٹاک شوز کر چکا تھا بیس دنوں میں اور دو پریس کامسز کر چکا تھا میں تو پرنٹ فٹ کے اوپر سینہ تان کے جناب اپنی سوچ اور استحقام پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اور جہاں گی ترین صاحب کا جو ایک ہمبل ایک ایٹیچوٹ اور ان کی ایک مفاہمت کی سیاست سکون کی سیاست عدد تشدد کی جو سیاست ہے میں تو اس کو پورا ڈیفرنٹ کر رہا ہوں گا سہی ہے اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کی پارٹی وجود میں آگے آگے بڑھ رہی ہے پھل پھول رہی ہے حالات اب وہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اکتوبر میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں یا کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے معلومات دیکھیں جو تو چیزیں کانون کے مطابقی ہیں وہ تو آپ کے سامنے میں یہ ہے کہ گس کے مہینے میں اگر سبلی انہوں نے کوئی ٹوڑ دی تو پھر ٹی مہینوں کے اندر اگر نہ ٹوٹی تو دو مہینوں کے اندر الیکشن ہوگا لیکن یہاں پر کچھ کانونی نقاط ہیں جو میں پبلک کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں باقی بھی آپ کے تجزیہ نگار جو باخبر ہے وہ رکھتے ہیں کہ ابھی مردم شماری کا ریزرٹ ڈال ہے آئین کہتا ہے کسٹیوشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی تھوئی تیہتر کے آئین کے مطابق جب بھی پاکستان میں مردم شماری کا آفیشل ریزرٹ اور آفیشل گزرٹ اناؤنس ہوگا اس کے فوراً بعد ریاست پاکستان پابند ہے کہ وہ قومی اور صوبائی سامنی کے حقوں کی ڈیمارکیشن لیمیٹیشن ڈی لیمیٹیشن وہ کرے گی اور اس کے تحت انتخابات کروانے کی پابند ہے ریاست پاکستان یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اب آپ کا ریزرٹ آتا ہے اسپوز دو مہینے بعد تین مہینے بعد پھر اس کے بعد آئین کے مطابق آپ کی ڈی لیمیٹیشن ہونی پابندی ہے تو ڈی لیمیٹیشن ہونے میں بھی آپ کے تین چار پانچ مہینے لگ سکتے ہیں تو یہ میری ذاتی ایک رائے ہے یہ کوئی میری اپنی ایبزرمیشن ہے کہ اس کنٹیکسٹ کے اندر کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں تو ہو جائیں لیکن اسمبلی آپ کی جناب اگرست کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں جائے وہ ڈیزال ہو جائے گی نہیں اسمبلی اگر ڈیزال ہو گئی تو پھر تو الیکشن ساٹھ دن میں یا نوے دن میں کرانا ایک آئینی اور آئین اور کانون کے ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے مردم شمالی والا باقی دیکھیں ابھی حالات کیا بنتے ہیں صحیح نہیں یہ چوہان صاحب سوال یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ نوے دن سے آگے تو پرولانگ نہیں کر سکتی اگر آپ اسمبلی ایک دن پہلے یا قبل از وقت بھی ڈیزالف کر دیں تو اس پہ کیا اگر اگر کوئی ابھی بھی تو آپ کے سامنے پنجاب کے اندر جانا اسی کے مطابق کی چیزیں جا رہی ہیں اب تو ایک نظیر مل گئی نا اب تو ایک ایگزیمپل سیٹ ہو گئی کے پی کے کی بھی ایگزیمپل سیٹ ہو گئی پنجاب کی بھی ایگزیمپل سیٹ ہو گئی تو یہ جو قانونی نقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں مردم شمالی کے اس کو فلپل کرنے کے لیے قانون سازی بھی چیزیں جا رہی ہیں